ازان علی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ندیم مغل اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین محترم آپ نے اکثر ٹی وی ڈرامو اور فلموں میں جائنٹس یعنی دیو کامت انسان دیکھے ہوں گے جو لمبی چوڑی جسامت کے ساتھ ساتھ برپور قوت کے مالک بھی ہوتے ہیں سندباد جہازی کے سفر نامے ہوں یا لف لیلہ کی داستانے ایسے دیو کامت انسانوں کے تذکروں سے بڑی پری ہیں جو انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مسل دینے اور پیروں سے کچل دینے پر قادر تھے لیکن دوستو فلموں اور ڈرامو کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی تاریخی کتابوں میں مجود ہیں جس کے طویل قد کا یہ عالم تھا کہ وہ سمندروں میں چلتا تھا ڈوب نہ سکتا تھا روایتوں کے مطابق اس شخص نے تین ہزار پانچ سو برس کی عمر پائی اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تاک کے عدوار دیکھے جبکہ اسی شخص کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تفانے نو کے وقت حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا اس کے باوجود یہ تفان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور یہ وہ واحد کافر شخص بتایا جاتا ہے جو کہ تفانے نو سے بچ نکلا ناظرین محترم تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن انک بتایا جاتا ہے اس کی ماں کا نام سفورا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اوج بن انک کے بارے میں مشہور ہیں کہ وہ سمندر کی تیہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لاتا اور اپنی لبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بون کر کھاتا تھا یہ طویل اور دراز کامت شخص انتہائی سرکش کافر اور جابر تھا ناظرین محترم اوج بن انک کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بن اسرائیل کو فرون کی قید سے باعفاظت نکال لہے تو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے فرمایا کہ اور امال لاکہ نامی قوم سے ملک شام کو چھین لو پھر ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا ملک بن جائے گا تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ اشخاص کو بن اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا آپ نے ان بارہ سرداروں کو ملک شام کے حالات کے خبر لانے اس ملک بیجا جہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن انک نامی اس دیوکامت انسان سے ہوا اوج بن انک ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا اوج نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ انہیں چونٹوں کی طرح پیروں سے مسل دے اس قوم کی کسرت اور قوت دے کر بہت زیادہ ڈر گئے انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا لیکن پیغمبر خدا کے ہی سکم پر صرف دو افراد یعنی یوش بن نون اور لطود بن تقادہ ہی قیم رہ سکے باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگا تم مت گبراؤ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں یوشا بن نون اور لطود بن تقادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے پس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب چالیس سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لئے روانہ ہوئے جب اون بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیرہ سے مل دے اور کہا کہ تُو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور دس گز اوپر اچھل کر اس کے ٹکنوں پر آسا مارا یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہی گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں تک اسی میدان میں پڑی رہیں ناظرین محترم بہت سے کتب تفسیر اور تاریخ میں لکھے اوج بن انک کے واقعات کے باوجود مشہور مورخ ابن کسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اوج بن انک جیسے کسی بھی طویل کامت شخص کی وجود کی سختی سے تردید کرتے ہیں ابن کسیر کا کہنا ہے کہ تفانے نو کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی بھی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں چھوڑا ام المومنین حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نو علیہ السلام اپنی قوم میں پچاس کم ہزار سال ٹھہرے انہوں نے ایک سو سال شجرکاری کی وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹ کر ایک کشتی تیار کی لوگ ان کے پاس سے گزر دی اور مزاک کرتے اور کہتے تو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے وہ کیسے چلے گی تو نو علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد ملوم ہو جائے گا جب نو علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلہ اور گلیوں میں پھیلا تو ایک بچے کی ماں ڈرتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچ گئی وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی تھی جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا اور پھر وہ دونوں ڈوب گئے ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ قوم نو میں سے کسی پر رحم کرتا تو تو وہ اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا ناظرین محترم اوج بن انک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر سرکش اور نافرمان تھا وہ نو علیہ السلام کو کشتی میں سوار دے کر کہتا یہ تیرا تھال کیا حسیت رکھتا ہے اور ان سے مزاق کرتا حافظ ابن کسیر کے مطابق اس کی کہانی جوٹی اور مند گھرتا ہے جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اور اب تک انسانوں کے قد میں سلسل کمی آ رہی ہیں اس حدیث کا تقاضی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا کوئی شرط پیدا نہیں ہوا بہا سیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے نہ کہ یہودوں نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ قصوں پر ناظرین محترم جبکہ مجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضاء میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بون لے کیونکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے پہاڑوں پر تھنڈ ہوتی ہیں اوج بن انہ کا افسانہ تخلی کرنے والا جھوٹا شخص کیونکہ اس حقیقت سے نا آشنا تھا اس لئے وہ اوج بن انہ کے قد کی لمبائی میں مبالگاہ میزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ ہونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بون لیتا تھا حالانکہ اگر فرض کیا جائے کہ اس کا قد میلوں بھی لمبا ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بننے کی بجائے منجمند ہو جاتی ہے ناظرین محترم اس واقعے میں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ تو اللہ تعالی ہم بہتر جانتا ہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان